میرے آقا سیدے کونین کتنے سنے آؤ میرے دوستوں میرے نبی مکر سیدے کونین اپنے یارے گار جناب سونے ستھی کہ اکبر کی محیت کے اندر میرے آقا مکہ سے مدینہ کے لیے سفر سفر حضرت فرماتے ہوئے میرے مصطفیٰ چانے میں مدینہ روانہ ہوئے راستے میں میرے آقا حضور ایک بڑیا کی پڑیا کے قریب پہنچے میرے آقا سیدے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ آپ نے وہاں تھوڑی دیر قیام فرمایا میرے آقا سیدے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس بڑیا سے فرمایا کہ اے بڑیا کیا گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے موجودے ارد کرنے لگی نہیں میرے نبی مکرم نے دیکھا ایک کونے میں ایک بکری بنی ہوئی ہے جو کہ بیمار بکری ہے اور یہ بڑیا اس کا نام میں مابد گئے اس کا نام میں مابد ہے اس کا شوہر ابو مابد ہے ان کے گھر میں صرف پتریوں کرے پڑ گئے جسے چنا کر اس کا دودھو دھو کر یہ پیتے ہیں اسی پین کی زندگی ان کی جیمن کا گزار آئے اللہ کو اکبر ان کا شوہر پکرییں چلانے گئے ہوئے ہیں یہ بڑیا گھر میں اکیلی ہے ایک بیمار بکری جو ریور کے ساتھ چلنے سے نہیں دی تھی اسے چھوڑ کے چلے گئے میرے نبی مکرم نے فرمایا ابو بکر اس سے کہو کہ یہ اجازت دیتی ہے کہنے لگی بخوشی آپ اس پتری کا دودھ نکال دیجئے لیکن یہ ہے تو بیمار میرے نبی نے پردن منگوایا ایک بڑا سا لکھلی کا پیالہ لے کے آگئی ایک بڑا سا لکھلی کا پیالہ لے کے میرے مدن آقا کی ستمت میں پیش کیا میرے نبی نے فکری کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا اس کا دودھ اتر آیا اتنا دودھ دعا گیا کہ سارا سا لکھلی کا پیالہ بھر گیا میرے نبی نے خود نوش فرمایا جنابِ صدیت نے بھی نوش فرمایا میرے آقا نے وہ بکیا دودھ کا بھرا ہوا پیادہ اس کڑیا کڑیا حضور آگے پڑ گئے اللہ ہو اکبر جب شوہر شام کو گھر واپس آیا آج آنگن میں کچھ عجب عجب جفیت محسوس اس لیے کی آنگن سے گھر کے سین سے خوشبویں آرگی تھی اندر جا کے دیکھو ایک بڑا دکھلی کا پیالہ دودھ سے پہا ہوا ہے دینے لگاؤ میری زوجہ اتنا زیادہ دودھ کی در سے ہاں کی آئے اتنا دودھ تو پورے ریوڑ کبھی نہیں ہوتا کیونکہ اتنی بات سالی ہے گھر بکری کے تھنوں میں چند کپرے دودھ کے نکلتے ہیں اتنوں زیادہ دودھ کی در سے آئے بڑیہ بھی دیئے شوہرے نامدار یہ جو سامنے بکری ہے یہ اسی بکری کا دودھ ہے کہنے لگا یہ کیوں کہ ممکن گئے کہنے لگی اے یہ میرا کمال نہیں ہے اے ایک پیارا آیا تھا ایک قریم آیا تھا وہ میرے گھر کو وہ قینور منا گیا ہے اے 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 ایسیہ لگا حسنا ہم نے اے ایسیہ لگا حسنا شعر کے لگا آئے کم اے 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 ایسیہ بتا کون آیا تھا کہنے لگی آئے افسوس وہ ایک نہیں تھا دو تھے دو تھے لیکن نام تو مجھے دونوں کا نہیں آتا کہا کون کدھر سے آئے تھے کہنے لگی جانتی بھی نہیں ہوں علاقے کبھی پتا نہیں ہیں کدھر سے آئے تھے کہا ہلیا تو بتانا کہنے لگی آئے ہائے کہنے لگی آئے میرے شوبر نامدار کہنے لگی رہے تو رجلن دائرن وطاوتے ملی کل وجگے حسنن خلقے ملی کل وجگے ہائے قد لم تہم کو سجنا ولم قدر بھی سالا کسیم ان غسیم ان نسیم ان جسیم فی آئی نائے گزاجم وفی اسفاری کی وطفن وفی سوٹی کی زغلن احولو اگولو اگچو وقرن فی انکی گی ستم وفی قد وفی لحیت گی قتاب ویدع سمطاف علیہ المقور ویدع تکلما سماو عدال بہاہو اور اس کو دوسری طرح بھی پڑھ سکتے ہیں فصل اللہ نظرہ بلا حضرہ ووہ احسن ہم من قریب ربعہ لا تذنو عین من طول ولا تکرم عین من قسر غسن بینا غسنی دے فہو اندر سلاس بمنظرن ووہ احسن ہم قدن لہو رفقہ یو حفیون بگی وین کالس نقل او میرے سرطان او میرے سرطان او سونا میں نے آج ایسا بھندہ دیکھائے زاگرل و دہتے اوہ دیکھنے میں بڑا پیارا لگتا تھا حسن الخل کے اوہ جس کی ساتھ بڑی پیاری تھی ملیخ الوچ گئے جس کا چیرہ بڑا ملیخی تھا ملیخی بوتا ہے جسے کوئی ایک بار دیکھے دل کرے مڑ مڑ دے ایک بار اے لم تغبہ سجلو نا رنگت زیادہ سفیدی آہ نا تو رنگت نا تو رنگت کی زیادہ سفیدی کی جو شکل کو برا بنا دے ولم تغبیگی سالہ اے نا تو کردن اور سر کا اوپر حصہ فدلہ کی جو دیکھنے میں بڑا لگے قسیمون قسیمون نصیمون جسیمون دیل دول بڑی پیاری بسیمون چہرہ بڑا سونا نصیمون خوشگو بڑی پیاری جسیمون جسم کر دیل دول بڑا پیارا فی آئی نائی کی ناجن سیاہ بڑی بڑی آنکھیں وفی ایسواری کی وطفن خنی لبی پلگے وفی سو سگی سہلن آواز بڑی گونجدار احوالو اکوہلو سیاہ چشم سرمے والی سیاہ چشم سرمے والی سیاہ چشم سرمے والی حضر جو اکرموں ابرو آپس میں ملے ہوئے تھی انہوں کی گی ستاؤن ایک گرد میں بڑی چمک تھی وفی ایسواری کی گزاؤں ایک ان کی تاری بڑی گھنی تھی گھنی تھی